تم کیا نہ کیا کرو دیکھیں قرآن کے حکمات کتنی باری کسے بتائے گئے ہیں اور ہماری day to day life ہماری آپس کی بامی معاملات کے کتنے نشاندی کئی گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کا تجسس نہ کیا کرو ایک دوسرے کی قرید لگانا تو لگانا کیوریوسٹی کا شکار ہونا تو اللہ فرما رہے کہ یہ جو تم ایک دوسرے کی ٹو لگاتے پھرتے ہو نہ قرید لگاتے پھرتے ہو ایک دوسرے کے حالات کی جسوسیاں کرتے پھرتے ہو وہ جسے کہتے ہیں سی آئی ڈیاں لگاتے پھرتے ہو تو زیادہ تجسس زیادہ جسوسیاں نہ کیا کرو mind your own business اپنے اپنے حالات کی فکر کرو اپنے معاملات اپنے روئیوں اپنے طریقوں اور اپنے زندگی کے حالات کی اصلاح کی فکر کرو دوسروں کے حالات کی تجسس کرنے کے بجائے تو تجسس کا کرنا اس پر بھی قرآن کی واضح لا ہے یہ تجسس کسی طریقے سے ہے بند کمرے کے اندر ہونے والی گفتگو چاہے ماں بیٹے کے درمیان ہے چاہے ازواج کے درمیان ہے کوئی گروب باہر بند کمرے کی گفتگو کو کان لگا کر سننے کی کوشش کرتا ہے کسی کے ٹیلی فون کو سننے کی کوشش کرتا ہے کسی کے میسیجز پڑھتا ہے کسی کے ای میلز پڑھتا ہے کسی کے خطوں کو پڑھنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے یہ سب کیا ہے یہ ساب کا سب تجسس ہے اور یہ قرآن کا لا ہے اللہ نے اس پر منع فرما دی عدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کے خط پر نگاہ دوڑاتا ہے جو شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کے خط پر نگاہ دوڑاتا ہے وہ گویا جہنم کی آگ میں جھانکنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو گویا کسی کی پریویسی کو انٹیفیر کرنا اور کیوریوسٹی سے اس کے حالات معلوم کرنے کا طریقہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس اوقات وہ محلے میں ایک شادی ہوتی ہے تو محلے کی ساری ہمسائیوں کو اس بات کی کرید اور ٹو کہ آنے والی دلہن کیسی ہے کتنے بجے سو کے اٹھتی ہے کیا کچن اور بیورچی خانے کی ذمہ داریاں اٹھاتی ہے کیا وہ کچھ پکانے کام کرنے لگی ہے اور کیا ساس نے اس کو اپنی چابیاں تھما دیا ارے تمہیں کیا پروا تمہیں کیا لگے کہ اس نے چابیاں دیا یا نہیں ہے وہ پکاتی ہے یا کون پکاتے تم اپنے گھر کی فکر کرو کہ تمہارے معاملات کیسے ہیں تمہارے روائیے کیسے ہیں اور تمہارے گھر کے اندر محبتوں کے پیمانے اور مایار کیسے ہیں تو اللہ نے لا کا حکم دے دیا کہ تم اپنے اردگرد کے محول کی تجسس نہ کرتے پھر ہو